باقی ہنفیوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ وہاں پہ اگر پندرہ دن سے آپ کا کم قیام ہے پھر تو آپ قصر پڑھیں گے اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ پوری پڑھیں گے اور بقیدہ انہوں نے تو ان کے عالم صاحب نے تو مشورہ دیا ہوا ہے کہ چونکہ ہنفی زیادہ ہوتے ہیں تو سعودی عرب والوں کو چاہیے کہ وہ جو امام کعبہ انہوں نے وہاں رکھا وہاں وہ تو مقیم ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا رہا ہوتا ہے سفری نماز حالانکہ حاج کی خصوصیت ہے سفری نماز یعنی نماز دو فرض پڑھنا وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کی اپنی نہیں ہو رہی چار پڑھنے تھے اس نے دھو پڑھ دیئے تو کہتے ہیں کہ ہمارا مشورہ آئی ہے کہ سعودی حکومت حاج کے دنوں میں اس کو تقریباً کوئی ستر اسی کلومیٹر کا سفر گاڑی میں کروائے اور جا کے اینڈ ہاں 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 ساری یہ لکھا ہوئے بھی کانفی میں کتابوں کے اندر تو سفر کروائے تھا کہ وہ مسافر ہو جار اینڈ پہ جا کے وہاں پہ مسجد نمرا میں یا وہاں اتار دیتا کہ پھر وہ مارے نزدیک بھی یعنی ایگلے تھے تو ان پتہ ہیں ماسٹر نے ایگلے بنانے تھے یہ تو کچھ بھی کر سکتے نہیں تھے کہ اندھے گھڑی دے سہر کراؤ جالی مسافر بنا دے ہو تاکہ تو اسی بھی جالی نیتی کر کے پڑھو لوگے کامی جالی کرنے نے سارے